بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد اور بابر آزم کیس میں ایک نئی افڈیٹ آئی ہے کہ اب خاتون لگلی پولیس نے یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جھوٹ بور رہی تھی تھانا دیفنس اے میں جو اس نے مقدمہ درج کروایا تھا اس کے لیے درخواست اس نے دی تھی کہ مقدمہ درج ہو کہ مجھے حراسہ کیا جا رہا ہے بابر آزم کی فیملی کی طرف سے تو پولیس نے آج عدالت کے اندر یہ ریپورٹ جمع کروائی کہ بلکل حراسہ نہیں کیا گیا یہ خاتون جھوٹ بور رہی ہیں وہاں پر ملاقات بھی اس خاتون کی اور اس فیملی کی کروائی گئی تو میرے ساتھ سینئر کورٹ کے ریپورٹر آج عدالتی کاروائی میں کیا ہوا اس حوالے سے انہوں نے بھی ریپورٹ کیا اپنے یوٹیوب چینل پہ شاکر صاحب موجود ہوں گے اسلام علیکم شاکر بھائی آج آپ نے بھی یہ ریپورٹ کیا واقعہ آپ نے یوٹیوب چینل پہ اور یہ کیا بیسیکلی خاتون اب لگلی طور پہ ایک جو درخواست ہے وہ تو اس کی رد اس بات پہ ہوگی کہ پولیس نے کہا کہ یہ جھوٹ بور رہی تھی وہ کیا کس طرح یہ پتہ لگا کہ یہ جھوٹا اور پولیس نے کیا کہا آج کورٹ میں دیکھیں دو درخواست مجبوری طور پر انہوں نے جو ہے وہ عدالت میں دائر کی تھی ایک جو درخواست تھی وہ بائی سے بائیس بھی کی تھی اسے ہم اندراج مقدمہ کی درخواست کہتے ہیں اور یہ اس وقت دائر کی جاتی ہے جب آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں اور پولیس آپ کا موقع نہیں سنتی یا آپ کی درخواست کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کرتی اور ایف آئی آداج نہیں کرتی اس کے لئے پھر آپ عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور دوسرے پھر آپ ایک اور درخواست دیتے ہیں کہ مجھے کوئی شخص جو ہے وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے مجھے حراسہ کر رہا ہے مجھے بلیک میل کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک درخواست جو ہے وہ آپ پھر عدالت میں دیتے ہیں وہ درخواست دینے کا مقصد ہی ہوتا ہے پابند کیا جائے پولیس کو اور ان لوگوں کو جن لوگوں سے انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ عدالت ان کو پابند کر دے کہ وہ حراسہ نہ کریں یہ درخواست جو تھی آج ایڈیشنل سیشن جج عابد عزیز صاحب کے پاس لگی ہوئی تھی اور اس میں جو گزشتہ سماعت پر عدالت کی جانب سے یہ ڈیریکشن دی تھی پولیس کو تھانہ ڈیفنس اے کو کہ اس سے متعلق جو خاتون گریونسز لے کے آئی ہیں جو خاتون نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کی جان کو خطر ہے اور یہ لوگ حراسہ کر رہے ہیں ان سے متعلق تفتیش کر کے مکمل رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں تو آج یہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائے گئی اور اس کے بعد عدالت کی جانب سے ایک تفصیلی آرڈر بھی دیا گیا ہے اس میں کیا وہ جو اس میں جو رپورٹ پیش کی گی اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں لیکن جو پولیس کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی ہے ایک تو یہ آہ کیونکہ ہائی پروفائل کیس تھا تو اس کے لیے پولیس نے بھی ایک کینٹ کے لیبل پر جو ہے جو کینٹ اس پی کینٹ انویسٹیگیشن ہیں انہوں نے اس کی سربراہی کی اس تمام معاملے کی اور تحقیقات کی آہ ان خاتون کو جب یہ گئیں اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس نومبر کو انہوں نے یہ درخواست دی تھی اس کے بعد جو انہوں نے درخواست میں موقف اتطیار کیا تھا جو الیگیشن لگائے تھے اس پر مکمل آہ تحقیقات کی تفتیش کی اور اس کے بعد ایک ریپورٹ جو ہے وہ انہوں نے عدالت میں جمع گئی اب جو ریپورٹ عدالت میں تھی اس کا جو اس کے مندرجات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پولیس نے اپنی یہ ریپورٹ میں کہا ہے کہ جس یہ جو خاتون ہیں انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں یہ پولیس کی ریپورٹ ہے اور پولیس کی ریپورٹ میں پہلے بتایا گیا کہ جو خاتون آئیں ان کے الزامات کیا تھے اور ان الزامات پر جو ہے وہ تحقیقات کی گئی اور ان الزامات کے پھر جوابات جو تھے وہ پولیس نے جمع جو ہے وہ عدالت میں کروائے اور اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جو خاتون الزامات لگا رہی ہیں فیصل آزم پر بابر آزم کے والد محمد آزم پر سفیر آزم پر اور باقی اکاشب بھی نام تھا اور باقی جو فریقین جن کو بنایا تھا ان کو جو ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی حراسہ نہیں کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی شواہد نہیں مصول ہوئے تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور پراؤڈر وے میں دیکھیں تو یہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شواہد نہ ملنے سے متعلق کہ ان کے موبائل کیوں پر کوئی کال نہیں گئی ہوگی ان کا کوئی ایسا انٹر لنک نہیں ملا ہوگا جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے دھمکی دی ہے یا اس طرح کا تو یہ پولیس نے ریپورٹ جمع کروائی تھی اور اس ریپورٹ کے اندر جو پولیس نے عدالت سے ایک استعداہ کی عدالت سے ریکویسٹ کی کہ یہ درخواست جو ہے یہ خارج کر دی جائے کیونکہ یہ جھوٹے الزامات ناظرین یہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون نے جو ڈیفینس کے اندر یہ کہا کہ یہ بابر آزم کے جو بھائی ہیں یہ مجھے نمکیاں دے رہے ہیں مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں فون پر مجھے میسیج کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مجھے میسیج آ رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں گے تمہیں اس طرح کے لوگوں کو جو کہ قرائے کے قاتل ہیں ان کو تمہارا نمبر دے دیا گیا تمہیں ٹریس کریں گے تمہیں مار دیں گے یہ موقف اپنایا اس خاتون نے اور مقدمے کے لیے درخواست دی لیکن پولیس نے کہا کہ انہوں نے ٹوٹل انویسٹیگیٹ کیا کہ آیا ان لوگوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی بھی ہے یا نہیں کی تو پتا لگا کہ اس پوری فیملی میں سے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی اور اس پر یہ خاتون جھوٹی بالکل ثابت ہو گئی اور وہ درخواست جو ہے پولیس نے کہا کہ یہ ختم کی جائے اس اپلیکیشن پر ایف ای آر درج نہیں ہوگی کیونکہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے بابر آزم کے کیس پر کیا ہوگا بھی اور بھی جو درخواست ہے اس کا کچھ نکلے گا یا یہ خاتون جو ہے اسی طرح ہی جو ہے اس کے صرف الزامات ہی ہیں دیکھیں یہ پولیس کی رپورٹ ہے اس رپورٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی بھی کوٹ آف لاو میں جا کے کیونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کیونکہ بابر آزم جو ہیں وہ کومی سٹار ہیں تینوں فارمس کے کیپٹن ہیں ان کا ان کے جو ریلیشن ہیں وہ پی سی بی بھی ہے اور باقی جو معاملات بھی ہیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس پولیس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کی فیملی یا ان کے فیملی کے عراقین انفلونس ہوا اثر انداز ہوئے تو اس پولیس رپورٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں لیکن جو عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا اچھا فیصلہ ہے ایڈیشنل شہرشن جد عابر رضا خان صاحب نے جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر تین پیروں میں انہوں نے اس کو ڈیفائن کر دیا پہلے پیرے میں انہوں نے جو الزامات تھے اس خاتون کی طرف سے اس سے متعلق لکھا دوسرے پیرے میں انہوں نے آئین پاکستان کا حوالہ دیا اور کہا کہ آئین پاکستان کے تحت تمام شہری جو ہیں وہ برابر حقوق رکھتے ہیں اور ہر شہری کے تحفظ کی ذمہ داری وہ آئین پاکستان جو ہے وہ دیتا ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ عدالت کے پاس آتا ہے تو عدالت جو ہے اس کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اور تیسرے نمبر پر جو ہے عدالت نے رسپونڈرٹ سے کو جو ہے ان کو ہدایت کی ہے ان سے مخاطب ہوئے ہیں اس ورڈک میں اس عدالتی فیصلے میں کہا ہے کہ آپ کے خلاف یہ جو درخواست آئی ہے اگر آپ کا کوئی ان کے ساتھ کوئی گریونسز ہیں کوئی آپ کا ان کے ساتھ اختلاف ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو قانونی طریقے سے حل کریں نہ کہ جو ہے وہ حراسہ کیا جائے یا ان کی جو شکایت ہے یعنی آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے جو ہے وہ بڑا اچھا ایک فیصلہ دیا جس میں اس خاتون کو بھی ریلیف مل گیا اور دوسری جانب جو ہے وہ بابر آزم کا جو موقف تھا اس کو بھی تقویت ملی ہے تو بنیادی طور پر اس درخواست کو نمٹایا گیا ہے خارج نہیں کیا گیا عدالت ان ڈسپوز آف کر دی ہے اور اس میں جو پولیس رپورٹ ہے وہ بالکل بابر آزم کے حق میں ہیں ان کی ان کے ان کے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے ان کے موقف کو تاہید کر رہی ہے اور جو ایک بڑا الزام تھا وہ غلط ثابت ہو چکا ہے اب اس کے علاوہ وہ کو کسی اور کوٹ میں جاتی ہیں اس فیصلے کو جو ہے چیلنج بھی کر سکتی ہیں فیصلے کو تو نہیں لیکن اس پولیس رپورٹ کو وہ جو ہے وہ چیلنج کر سکتی ہیں کیونکہ فیصلہ تو ان کے حق میں ہیں جو یہ عدالت سے پری یعنی جو ریکویسٹ کر رہے تھے عدالت سے کہ عدالت ان کو یہ یہ ریکویسٹ جو پری جی استعداد کی یہ اسے تحفظ فرام کرے وہ تو عدالت نے فرام کر دیا پابند کر دیا پولیس کو بھی اور ان کی فیملی راکین کو بھی کہ آپ ان کو حراسہ نہیں کریں گے اور کہیں پر بھی کوئی ڈسپیوٹ ہے تو آپ اس کو لیگلی جو ہے وہ حل کریں بہت شکریہ ہمارے ساتھ شاکر آبان صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جو یہ مقدمہ ہے درخواست جو ہے اس کو انہوں نے فیلال نمٹایا ہے اور آگے مزید دیکھیں پروسیڈنگ جو ہے وہ دوسری اور بھی درخواستیں جو کورٹ کے اندر کیس چر رہا ہے اس میں ہوگا لیکن فیلال یہ جو ہے آج یہ خاتون ایک طرح سے پولیس ریپورٹ میں کم از کم جھوٹی ثابت ہو گئی ہے کہ پولیس نے جو انیویسٹی گیٹ کیا ہے اس کے مطابق اس خاتون کو نہ کسی نے حراسہ اس طرح اس فیملی میں سے کسی نے حراسہ نہیں کیا کسی نے مارنے کی کوشش نہیں کی کسی نے کوئی سپاری نہیں لی یہ خاتون اس بیس پہ جھوٹ بور رہی ہے اور آج یہ پولیس کی جانب سے ریپورٹ میں جھوٹی ثابت ہو گئی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ نگے بان